ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اسلام کے بنیادی ارکان میں حج ایک اہم رکن ہے حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں عبادت کی نیت سے کھانا کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے حج مقصود وقت اور مقصود ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیر میں حج کرتا ہے اور دورانے حج فسک و فجور سے باز رہتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوڑتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے حج فرض کر کے اللہ نے اولاد آدم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو انسانوں کی بکشش کا ذریعہ بنا دیا ہے اس عبادت کے موقع پر اطراف عالم کے مسلمان بلا لحاظ رنگ و نصر اکٹے ہو کر خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں حج حرمت ملی اور استماعیت کا بہتری نمونہ ہے وہاں میر گریب حاکم اور محکومت کی تعمیر ختم ہو جاتی ہے حج ہر سال آرز الحج کو ادا کیا جاتا ہے احرام باننا پانچ نمازیں ادا کرنا قربانی کرنا سرمنڈوانا شیطان کو کنگریاں ماننا ان تمام عمال کو حج کہا جاتا ہے حجرت کے نوے سال حج فرض ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس حجری میں واحد حج کیا جسے حجت الودا کہا جاتا ہے اس حج میں حج کے تمام مناسق کو درست کر کے دکھایا اور اعلان کیا اپنے مناسقے حج مجھ سے پوچھ لو زندگی میں ایک بار ہر صاحبِ استطاعت پر حج کرنا فرض ہے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حج میں بے شمار روحانی فوائد اور برکت رکھی گئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموعت پر ایمان لانے کے بعد سرِ اطاعت خم کرنے کی پہلی صورت نماز ہے اور آخری حج بیت اللہ ہے حج کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ جالنی اور مالی دونوں باتوں کا مجموعہ ہے اس لیے حج کا قصد کرنے والا خالیس حج کی نیت سے انکلے حج کی اخراجات حلال اموال سے ہونے چاہئے حج کرنے والا رب دے حقیقی سے اپنے گناہوں پر توبہ کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اپنی گلتیوں پر معذرہ خواہ ہو اہل و ایال کے لیے واپسی تک اخراجات کا انتظام کریں کرس کی ادائی کی کریں جو شخص خلوس دل سے سفر حج اکتیار کرتا ہے اس دل میں محبت الہی کی ایسی شمع روشن کر دی جاتی ہے جو اس کے دل کو گلادتوں سے پاک کر کے ہدایہ سے منور کر دیتی ہے حج کے اس خاص موقع پر دنیا کے ہر کونے سے آنے والے بندگانِ الہی ایک لباس ایک امام اور ایک مقصد کے تحت مسوات کا بے مثال اور لا زوال عملی مظاہرہ کرتے ہیں ایسی مثال دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھنا ممکن نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد حرمایا ہے کہ حج کے بعد افسانی خواہشات اور برائیوں سے اجتناب کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹھ جنم لینے والا مسلم بچہ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس اسلام کا ایک اہم رکن تصور کرتے ہوئے پڑے احترام اور عقیدے کے مطابق ادا کرے اس دوران نفع کے خلاف جہاد عبادتوں اور ریاضتوں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرے